کیا بات شاہرِ اسلام اپنی طرز کے منفرد اور اچھوتے انداز کے مالک شیروں کی انداز میں حالاتِ حاضرہ پیش کر رہے تھے فکر دے رہے تھے قوم جگانے کی کوشش پیہم کر رہے تھے جنابِ زفر حسین زفر فریدی علی قلی اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اللہ کرے زورِ کلم اور زیادہ ماشاءاللہ ماہِ مبارک ہے رجب المرجب کا تاریخ کا واہ ہے ہر لمحہ ہر ساتھ ہر گھڑی ہر دقیقہ ہر آن ہر لحظہ بڑی چاند والا بڑی عظمت اور رفت والا ہے کتابیں کھنگانیں کتابیں بھری پڑی ہیں مجھے اپنی کاملوی کا ادراک بھی ہے اور احساس بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تحدیسِ نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں اگر میں عالم نہیں ہوں تو جاہل بھی نہیں ہوں اگر میں اس ماہِ مبارک کو تین حصوں میں تقسیم کروں تو اپنی دانست کے مطابق یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے عشرے کو نسبت ہند الولی سے ہے دوسرے کو ولادتِ علی سے ہے تیسرے کو محراج النبی سے ہے تو میں نے خاجگانِ چشت کا ذکر کرتے ہوئے چار مصرے پڑے ہیں میرا دل ہے آنے والے ناد خان کو بھولانے سے پہلے چار مصرے ولادتِ علی کے پڑے ہیں اور چار مصرے عظمتِ علی کے پڑے ہیں پوری توجہ فرمائیں گے تو حض اٹھائیں گے کہہ رہا ہوں فرش پر اترا ہوا ارشِ بری کا چاند ہے فرش پر اترا ہوا ارشِ بری کا چاند ہے فرش پر اترا ہوا میرے خاموش سامین کبھی کبھار سبحان اللہ کہیں گے تو چلیں گے فرش پر اترا ہوا اور ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہا کریں تاکہ اس بات کا ادراک رہے ہمارے سامنے نبی اور علی کے ماننے والے ہیں سوچنے والے نہیں فرش پر اترا ہوا ارشِ بری کا چاند ہے فرش پر اترا ہوا عرشِ بری کا چاند ہے دورانِ گفتگو جب زفر صاحب پڑھ رہے تھے بھائی پیرزادہ ریاضِ مجیستی صاحب تشیف لائے میں انہیں بھی خوش آمدیت کہتا ہوں ملتمس ہوں تمامی عباب سے کہ اپنی یقیدتیں اور محبتیں اس یقین سے اور اس تیقن کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کریں یہ محسوس کریں محفظ تو فرش میں سجی ہے حاضری عرش میں لگی ہے فرش پر اترا ہوا عرشِ بری کا چاند ہے چاند رہتا ہے جہاں پر یہ بہی کا چاند ہے فرش پر اترا ہوا عرشِ بری کا چاند ہے آپ آگئے ہیں میں فل کو تو حسن ملا مجھے حوصلہ ملا ہے یہ مختصر کا دکامت اور جسامت میں بہت بڑا آدمی بیٹھا ہے فرش پر اترا ہوا عرشِ بری کا چاند ہے چاند رہتا ہے جہاں پر چھے وہی کا چاند ہے موجزے کے منکروں کعبے میں آ کر دیکھ لو اچھا پڑی ایمان اللہ سائے نی تیرا دہو پہ ترات گیڑیوں دیو چونوی دی اچھا لاؤ جزرہ اب دل پہ ہاتھ رکھیں جملہ میں پڑھتا ہوں آپ کا دل بولے تو کہنا سبحان اللہ پوری قوت پوری طاقت پوری وارفتگی پوری طبانائی پوری جست کے ساتھ پڑھتا ہوں فرش پر دیکھ لو تیروی کی رات ہے اور چودوی کا چاند تیروی کی رات ہے اور چودوی کا چاند ہے تیروی کی رات ہے فرش پر اترا ہوا عرش بری کا چاند ہے چاند رہتا ہے جہاں پر یہ وہی کا چاند ہے موجزے کے منکروں کعبے میں آ کر دیکھ لو تیروی کی رات ہے اور چودوی کا چاند ہے حب علی کا منکر کشمن ہے زندگی کا یہ بھی ہے ایک طریقہ انسان کی خودکشی کا میں دشمن علی سے کیوں راہ و ربط رکھوں وہ کس برادری کا میں کس برادری کا وہ کس برادری کا میں کس برادری کا وہ کس کیوں رک گیا افثانہِ حسنِ جلی کہتے ہوئے کیوں چھچکتا ہے ولی کو تُو ولی کہتے ہوئے جب انہیں مولاِ کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہیں موت کیوں آتی ہے موسم نے موسم نے انگڑائی لے لی ہے اور اس سے پہلے کہ یہ پھر موسلا دھار میں تبدیل ہو جائے میں اس رم جھم کو رم جھم رہنے دیتا ہوں اور اس میں اپنی آواز کی رم جھم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم سناخان آپ کے محبوب سناخان اور اس محفل میں ہر سال مزبان کی حصیت رکھتے ہیں بھائی محمد نبی یوسف تشریف لائیں اور اپنی حاضری کو حضوری کی منزل تک لے جائیں موسیقی